لَيْسَ بِشَبِيْهِنْ لَيْسَ شَبِيْهَنْ بِعْلِيَنْ وَعْلِيُّ جَدْحَقُ حضرت عبوبہ صدیق نے حضرت امام حسن دیر مخاطبوں کے فرمایا مو کر کے فرمایا میں دیر ریکھ بابا میں دیر ریکھ میں حضرت امام حسن دیر صدیق اکبر دی گال بیٹھا کرے کہا اپنے اپنے دنی میں اپنے آقا دی گال بیٹھا میں اپنے خاندان دی گال بیٹھا کرے میں نبی علیہ السلام کے خاندان دی بیٹھا کرے حضرت صدیق اکبر مخاطب تھے مخاطب کیا بہت وجہ تھے حضرت حضرت امام حسن علی بکان دی طرف اور کیا دیکھڑا بے ابی یہ عربی وقولہ ہے بے ابی اِرَمَانَا ہُدھے مِنِ بَاپِيو قُرْبَان سی بے ابی و امی اِرَمَانَا کیا ہُدھے مِنِ بَاپِيو قُرْبَان سی حضرت صدیق اکبر نے حضرت امام حسن کو ارکیتا اے امام حسن میں ابوبہ کردے اببہ بھی تہرے اُدھے قُرْبَان تو تا پھلکل ہُو بَهُو پیارے نبی دے شبی اور ہم شکلی میں علی پاک دے ہم شکل کیلی میں وعلی یدحا کو حضرت علی پاک کھلتے ہوئے آپ کھلتے ہوئے یہ گالی کرے دے ہوئے حضرت امام حسن کو چاہی ہوئے اور حضرت امام حسن کو یہ گالی کرے دے ہوئے بے ابی انتا شبیہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسا شبیہن بے علی وعلی یدھاکو اللہ و اے ہے مقام اور حضرت امام حسین علی مقام یہ آخری گال پہ کرے گا کیوں کہ یہ میں توا کو جانے کے انتظار ہے حضرت بیان دی میں خود متمنی رہنا میں خود متمنی رہنا رکھتا کہ آہدہ خطاب اور بات سبحان اللہ میں کوئی بڑا لطفہ میں اچھا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جانے بلادر تھائی بلادر جو موقع دی حضرت بی بی ام فضل نبی پاک علیہ السلام دی چاجی شہبہ حضرت ابباس دی کھر والی حضرت عبداللہ ابن عباس دی امم سبحان اللہ لطفہ دی آئی سبحان اللہ دیسہ نے ہستیہ دینا کی دل کر سبحان اللہ حضرت ابباس نبی شید چاجر حضرت ام فضل حضرت ابباس دی گھر والی حضرت عبداللہ ابن عباس جنہاں قرآن دی پہلی تفسیر لکھی سنا دی امم نبی سعیدی سالی ہے کیونکہ بی بی محمون ہاں دی بہن ہے یہ جنابے والا دیپ کی ہے ہی حضرت بی بی ام فضل سیند دی نبی سعید بارگائج حضرت سعید نت کے نجا رسول اللہ اندی رائے تو ہو لو محمون کرا میں رات خواب دیتے وڑا دراؤنا آپ نے فرمائے چاہاں دست سعید کیا خواب ہے وزی جا رسول اللہ انہو شدید بڑا سخت خواب ہے میں دست سعید میں رکھ لے جا پھٹ میں دست سعید میں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا بما ہوا دست سعید آخر ذکر جو کیتے ہوئے اور دست سعید آپ آدھ کریں جی یا رسول اللہ رائے تو کالنا کتا آتا من جاسا دے گا کوتِ عج ووزیت بھی حجری یا رسول اللہ تو نے جس منہ ایک ٹکڑا کٹی جگے راست خواب ہے چھولیے چاہ گئے اور ہاں بڑی پریشون ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہ جی امی فضل تے کو مبارک سبحان اللہ چاہ جی امی فضل تے کو مبارک سبحان اللہ لوگ آدھیں جو نبی اگھان دی خبر نہیں رہے سکتا پیس لیاں در خبرہار کھیں وہ پتہ ہوں نہیں پیس لیاں خبرہ کھا پس آ رہے ہوئے پتہ ہے نہیں ہے جبران خاندر دوت کو درے پتہ ہے گے نہیں وہ کھڑ پیچھے گنجیاں دا وہ کھڑ پیچھے جنابے والا سارا جیتاں گاپا پیس لیاں دہا ہر گئے پتہ ہوں دے نا اگر آمد علی خبر کیلے سے تبال میں ملنا میرے آقا علیہ السلام دے بارے کئی لوگ آدھیں جو نبی اگھان دی خبر نہیں رہ سکتا میرے آقا نے اگھان دی خبر نہیں تھی فرمایا چاہ جی امی فضل تے کو مبارک ہوئے آرکہ نجا رسول اللہ میں کو مبارک کہتا آپ نے فرمایا ہاں میری سہیبزادی خاتون جنت ہے سہیبزادہ جامن والی ہے جہدہ ناب حسین ہو سی وہ جب سی صاحب زود رہ تھی دے تیری جھولیے چاہتی ہوتو کڑا ہے میرے جیسے اللہ حکم یہ حضرت جی ماہ پال جب آپ دی بلادت تھے یہ حضرت جبریل امیر علیہ السلام مبارک نے وڑوا سے پہ آنے کہ تری جی آسمان دے لے پہنچنے ایک فرشتہ پڑے عبادت خانے جو کٹ کے ہوں آسمان دے کنار جب لہا دیتا گیا اور روڑ یہاں اور انہیں پرواز نہ کر سکتے ہاں پر جل چکے ہاں انہیں کوئی خلاف فرضی کی تھی نوری فرشتے نے کوئی عبادت خانے جو اللہ نے فرمایا پر جل گئے روڑ یہاں پیارے جبرائیل مبارک واسِ پیانن اوہ جناب فرشتے دی نظر پہیے جبریلِ امین علیہ السلام دے آکھر لگا کہ آئے ساڑے اصداد آئے ساڑے آقا آئے ساڑے سردار آئے سید الملائکہ آئے پیارے جبرائیل کہنے پہ بہتے ہوئے انہیں آکھیں ہاں نبی صلیقہ مبارک دیوڑ پہیے وہ پریشتے آگا میں کوئی نال گن دی جو وہاں گا چلو جل نال گن دیا نبیس ہی دی باہر گئے پیش کیتے ہیں آج کیتے ہیں جا رسول اللہ بس اللہ سے نراض تھی گئے اندھو تھے ان کو بہر کٹ چھوڑے تھی لہذا اے رور یہاں میں کوئی منت کیتے ہیں میں کھین آیا نراض نہ تھی وہاں دعا فرماؤ انہیں پار سلامت تھی میں نے آنکہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو آنکہ میرے پیارے حسین جس منار بڑے پارچہ ملے پار ٹھیک اور ٹھیک ٹھیک گیا اور جنر میدانِ کربل آدھے اندر حضرت امام حسین دی وقت آیا اولو محمد شہید ہوئے حضرت قاسم علی اکبر علی اسکر ردوان اللہ علیہ مجبعیم امام حور اور جس سے لے حضرت امام حسین علی مقام دا وقت آیا وہ فرش سے ریاض کیتا جان دا میں کوئی جازت لے میں کوئی تھاکو فیض بلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہنہ دی مزار دے غم کر رہاویں اور امتحان دا وقت دے امداد دی رہو گئے اللہ تعالیٰ نے جت کر رہا اپنی بارگاہی دنوں کو پوچھا مابے باخر و داوانا ان الحق دلالہ